بیس سالہ اقتدار کے بعد انہیں بھاگنے کے لیے صرف پینتالیس فورٹی فائیو منٹ دیئے گئے۔ منگلہ دیش سے شیخ مجیب الرحمن کی لیگیسی ختم ہو چکی ہے۔ منگلہ دیش میں طلبہ کی لڑائی کے پیچھے ملک کا پرانا کانفلکت تھا کہ اس کی سمت کیا ہو گیا۔ رائٹ وینگرز جیت گئے اور ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے لبرل پولیسیز کی بات کرنے والے ہار گئے۔ ایک ہزار طلبہ کی موت اس وقت رنگ لائی جب وزیراعظم حلوز کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا لی گئے۔ بھارت کا خطے میں سب سے اہم اتحادی اب کہاں بنا لے گا؟ کیسے ہیں دوستو میں فیصل وڑائچ پندرہ سال مسلسل اور بیس سال ان ٹوٹل اقتدار میں رہنے کے بعد آخریکار شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ انہوں نے کئی دن سے پورے ملک میں کرفیو لگا رکھا تھا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا اور احتجاج کرتے طلبہ پر لاتھیاں اور گولیاں برسائی جا رہی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک ایک ہزار کے قریب سٹوڈنٹس مارے جا چکے تھے۔ صرف اس سندے کے ایک دن میں اتوار میں چار اگست کو بنگلہ دیش میں ساٹھ کے قریب سٹوڈنٹ اور ٹیسٹرز کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ احتجاج نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ نے شروع کیا تھا۔ مختصرا یہ کہ شیخ حسینہ واجد نے جابز میں تھرٹی پرسنٹیس فیصد کوٹا ان فیملیز کے لیے رکھا تھا جنہوں نے انیس سو اکتر کی جنگ اعزادی میں حصہ لیا تھا۔ یہ کوٹا ایک بار ماضی میں ختم کر کے اس کو پھر عدالت سے انہوں نے دوبارہ بحال کروا لیا تھا۔ اب اسی پر طلبہ کو غصہ تھا کہ انیس سو اکتر کی نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ اعزادی میں تو پوری قوم نے حصہ لیا تھا۔ اور پھر اس واقعے میں حصہ لینے والے تو اب نوکری کی عمر سے بھی گزر چکے ہیں۔ اس لیے ان کی فیملیز کو اتنا بڑا کوٹا دینا دراصل اپنے حامیوں کو نوازنے کا ایک بہانہ ہے۔ کرپشن کا اور طاقت حاصل کرنے کا ایک میتھڈ ہے۔ یعنی پرائم نسٹر شیخ حسینہ واجد چالاکی سے صرف اپنے من پسند لوگوں کو تمام اداروں میں پلانٹ کر کے اپنی سیول ڈکٹیٹرشپ طویل کرنا چاہتی تھی۔ آخر دوہزار نو سے اب تک پچھلے پندرہ سال سے وہ ایسے ہی حربوں سے اپنی حکومت کو، اپنی نیم ڈکٹیٹرشپ کو، سیول ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھے ہوئے تھیں۔ بلکہ اپنی اس آخری چوتھی ٹرم میں جس کے الیکشن اسی سال جنوری میں ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے فاتحہ ٹھہرین تھی جیت گئی تھی کہ بڑی اپوزیشن جماعت جو ان کے مقابلے پر تھی مگنا دیش نیشنل پارٹی اس نے تو الیکشن کا بائیکارٹ کر دیا تھا۔ کیونکہ انہیں حکومت کے مقرر کردہ الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں تھا کہ وہ فری این فیر الیکشن کروا سکیں گے۔ حالیہ طلبہ کا احتجاج دراصل دو ماہ پہلے تقریباً شروع ہوا اور پھر پچھلے چار ہفتوں میں اس نے شدت اختیار کر لی۔ اور پچھلے دو دل میں یہ اس انتہا پر تھا کہ اگر شیخ حسینہ وجد نہ بھاگتی تو شاید اپنے والد شیخ مجیب الرحمن جنہیں بنگلہ دیش میں عزت سے بانگا باندو بڑا بھائی کہا جاتا ہے ان جیسی قسمت سے دو چار ہو جاتی۔ یعنی خدا نخواستہ قتل کر دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ بنگالی آرمی چیف جنرل وکارو زبان نے انہیں پانچ فروری کو صبح کہا کہ بہتر ہے آپ استیفہ دے کر ملک چھوڑ جائیں۔ لیکن وہ ابھی تک ملک چھوڑنے پر اور استیفہ دینے پر تیار نہیں تھی۔ وہ خود کو آئرن لیڈی سمجھتی تھی اور ان کا دعویٰ تھا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اوور بائی ڈیٹ بوڈی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ غالباً آرمی نے ہی وزیراعظم ہاؤس کی طرف آنے والے راستوں سے سپہر سے کچھ پہلے رکاوٹیں ہٹوا دیں۔ جب یہ رکاوٹیں ہٹیں تو تقریباً ایک لاکھ کے قریب مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے طلبہ اوسے میں بھرے طلبہ وزیراعظم ہاؤس کے گیٹس تک پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تقریباً ایک لاکھ کے لگ بگ تھے تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس وقت آرمی چیف نے پھر وزیراعظم کو دوبارہ وارمنگ دی۔ انہیں کہا کہ پینتالیس منٹ میں آپ استیفہ دے کر ملک چھوڑ جائیں اس سے زیادہ ہم ان مظاہرین کو نہیں روک سکتے۔ آئرن لیڈی چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ باہر کھڑے ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر پر انڈیا افرار ہو گئی۔ جس وقت شیخ حسینہ واجد بوم پروف گاڑی میں زیراعظم ہاؤس کے لان میں کھڑے ہیلیکاپٹر کی طرف بڑھ رہی تھی تو یہ تاریخی منظر فلمہ لیے گئے ویڈیو بن گئی۔ کوئی ستم ذریف کھڑکی سے یا درختوں کی اوٹ لے کر غالباً موبائل ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس ویڈیو سے آپ آسانی سے جانچ سکتے ہیں کہ حسینہ واجد نے جانے سے پہلے یہ بندوبست کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ کوئی اس فرار کی ویڈیو نہ بنا سکے اسی لیے وہ تھوڑا چھپ کر پیچھے ہو کر ویڈیو بنا رہا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے بھاگ جانے کے بعد جنرل مکاروزما نے ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک میں ایک نئی عارضی حکومت عبوری حکومت کا اعلان کیا۔ جنرل مکاروزما نے پانچ بجے کے ارتگرد قوم سے ٹیلیوین خطاب میں کہا کہ پلیس آپ فوج پر اعتماد رکھیں میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں لوگوں کی زندگیوں کی اور ان کی پروپٹیز کی کہ وہ محفوظ رہیں گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بالکل مایوسی نہیں ہوگی۔ انہوں نے طلبہ سے کہا کہ آپ گھروں کو چلے جائیں سڑکیں چھوڑ دیں کیونکہ ان کے مطالبے کے مطابق ایک ایک ہلاکت اور ایک ایک ظلم کی انویسٹیگیشن کی جائے گی اس کا حساب ہوگا۔ جس وقت جنرل مکاروزما یہ اعلانات کر رہے تھے اس وقت ناراض طلبہ شیخ حسینہ واجد کے گھر میں داخل ہو چکے تھے ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں تھے اور بہت سے ابھی تک دیواریں بھی پھلانگ رہے تھے۔ بہت سے پرائم نیسٹر ہاؤس میں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے شاید ان کے فریزر سے اور کچن سے انہوں نے نکالا ہو لیک پیسیز اور مرگیوں پر ہاتھ ساف کر رہے تھے اور گاڑیوں پر چڑھ کر جو شوک روش سے انہیں توڑ رہے تھے۔ وہ فتح کی خوشی میں وزیراعظم ہاؤس میں سجدہ شکر بھی ادا کر رہے تھے ایسے بھی ان میں تھے۔ کچھ وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر معمور فوجی جوان جو تھے ان سے ہاتھ ملا رہے تھے اور فوجی جوان ان کو روک تو رہے تھے لیکن ذرا نرم ہاتھوں سے۔ جبکہ وزیراعظم ہاؤس سے بہت دور چٹاگانگ کے سلہٹ روڈ پر بہت سے لوگ بنگلہ دیش کے بانی، بونگا باندو یعنی شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ بھی گرانے میں مصروف تھے۔ یہ پندرہ فیٹ انچا مجسمہ خصوصی طور پر ابھی تین سال پہلے فوج نے اپنی نگرانی میں تیار کروا کر یہاں لگایا تھا۔ چٹاگانگ کے علاوہ بھی پورے بنگلہ دیش میں لوگوں نے شیخ مجیب الرحمان کی یادگاروں کو نشان عبرت بنانا شروع کر دیا تھا۔ لوگ اتنے نراز تھے کہ انہوں نے کئی جگہوں پر مجسمے کے بازو توڑ دیئے، سر پر کلھاڑے مارے، سر کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے اور اسے جوتوں کے ہار پہنائے اور لاکھوں لوگوں نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے فاؤنڈر کا یہ تماشا دیکھا۔ یہ واقعہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک انوکھا سانحہ ہی ہو گا جس میں ایک قوم نے اپنے متفقہ قائد اور لیڈر کے مجسمے سے ایسا توہین آمیز صلوق کیا ہو جبکہ ان کے قتل کو ان چاس فورٹین نائن یئرز ہو چکے ہیں۔ اب یہ سچ ہے کہ کوٹا سسٹم شیخ مجیب الرحمان کے دور ہی میں شروع ہوا تھا لیکن بعد میں اس سسٹم کو ختم کر دیا گیا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ شیخ حسینہ واجد نے اس کو دوبارہ شروع کیا تھا عدالت کے ذریعے۔ یعنی موجودہ کوٹا سسٹم والے کرائسی سے شیخ مجیب الرحمان یا ان کی لیڈرشپ کا تو بظاہر براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا مگر چوکوں اور چوراہوں میں بانی بنگلہ دیش کے مجسمیں تصاویر اور مونومنٹس پر جوتے مارے جا رہے ہیں سیاہ رنگ پھینکا جا رہا ہے اور ہتھوڑوں سے ان کی تصاویر والی دیواریں گرائی جا رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی لیگسی آخرے کار ختم ہو گئی ہے اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو بنگلہ دیش کو رائٹ ونگ نظریات کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں ان کی لیگسی سروائیو کر گئی ہے یا آگے بڑھنے کے لیے اس کے لیے مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔ سابق وزیراعظم خالدہ زیہ اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش اب لگتا ہے کہ اس ملک کی سیاسی طاقت ہوں گے اگلے کچھ برس تک۔ شیخ مجیب الرحمان کی لیگسی کو ریوائیو کرنے کے لیے بحال کرنے کے لیے سیونٹی سکس یئرز کی چھتر سالہ شیخ حسینہ واجد نا جانے کبھی اب واپس آ پائیں یا نہیں۔ ان کا مقبول جانشین بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک بیٹا سجیب واجد ہے لیکن وہ امریکہ میں سیٹل ہے اور وہیں اس نے شادی بھی کر رکھی ہے بنگلہ دیش میں اس کو کرپشن، الزامات اور بہت سی کانٹروورسیز کا سامنا ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے بیٹے کو آئی ٹی منسٹر، ٹیکنالوجی منسٹر بنایا تھا لیکن وہ عوام میں مقبولیت کے بجائے مسلسل تنقید کا نشانہ ہی بنتے رہے۔ جس کا بڑا موضوع ان کے کرپشن ہوتا تھا، ان کے سیکیورٹی ہوتا تھا اور امریکی ریاست ورجینیا میں سیٹل ہونا تھا۔ ابھی سٹوڈنٹ پروٹیسٹ میں بھی ان پر الزامات لگے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کو حکم دے رہے ہیں کہ مظاہرین کے خلاف سخت آہنی ہاتھ استعمال کیا جائے۔ اب دوسرا کردار ان کے بیٹی سائمہ واجد ہیں جو کہ ان کے لیگیسی کو آگے بڑھا سکتی ہیں لیکن وہ بھی بنگلہ دیشی سیاست پر اب تک کوئی اثر نہیں چھوڑ سکی وہ ورلڈ ہیلتھ اورکنیزیشن کے ساتھ یونیٹی نیشنز کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ سو اگر حسینہ واجد کے جلد واپسی نہیں ہوتی تو آپ اسے بنگلہ دیش میں اینڈ آف شیخ مجیبور رحمان لیگیسی کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا کبھی وہ واپس آئیں گی؟ ویسے شیخ حسینہ واجد آخری اطلاعات کے مطابق بھارت کے سرحدی لاکھے اگرتلا پہلے پہنچی تھی وہاں سے دہلی کی سمت پرواز کر گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھارت یا لندن میں سے کسی ایک جگہ جلاوطنی کا اب باقی وقت کٹیں گی جبکہ ان کے پیچھے بنگلہ دیش میں ملٹری کی قیادت میں ایک عارضی ابوری اتحادی حکومت بنے گی انٹیرم گورنمنٹ اور آگے کی کہانی بدقسمتی سے ہم سب جانتے ہیں کہ تھرڈ ورڈ میں کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر یہ اتحادی حکومت چلے گی پھر ان میں اختلافات ہوں گے پھر فوج سب کو نکال کر اپنی حکومت چلائے گی اور آخر میں سب لوگ عوام اس فوجی حکومت کے بھی خلاف ہو جائیں گے یا جو بھی یہ سیٹپ بنائے گی اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں تو اس سے ملتے جوتے حالات بدقسمتی سے تھرڈ ورڈ کا مقدر ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ ویسے آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے قیام کے فوراں بعد ہی وہاں کی عوام اپنے بانی بانگا باندو شیخ مجیب الرحمان کے خلاف ہونے لگے تھے۔ کیونکہ اس الہدگی کے پیچھے بنگالی عوام اور لیڈرشپ میں ایک بڑی نظریتی تقسیم شروع سے تھی۔ جیسا کہ ابھی بنگلہ دیش کی آزادی کو جب ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا تو ڈھاکہ کے پلٹن میدان نے ایک جلسہ ہوا تھا۔ یہ سترہ ستمبر 1972 کی بات ہے۔ یہ پلٹن کا وہی میدان تھا جس میں جنرل نیازی نے جنرل جگجید سنگھ عروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ وہی تاریخی میدان ہے۔ اس گراؤن میں ایک بار پھر ایک لاکھ کے قریب بنگالی جمع تھے اور شیخ مجیب الرحمان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مقتبانی کے ایک سابق جنگجو عبدالرب جو کہ پاکستانی فوج کے خلاف 71 کی جنگ میں لڑ چکے تھے انہوں نے شیخ مجیب الرحمان اور ان کی حکومت کے خلاف ایک دھومہ دھار تقریر کی۔ انہوں نے کہا شیخ مجیب الرحمان کہتے تھے کہ آزادی کے بعد تو یہاں کوئی بھوک سے نہیں مرے گا کوئی کہت نہیں آئے گا یہاں کھانے پینے کی ریل پیل ہوگی۔ حالانکہ اب لوگ خوراک نہ ملنے ہی کی وجہ سے مر رہے ہیں یہاں تو ایک دفعہ پھر کہت کا سماں ہو رہا ہے۔ انہوں نے مہنگائی، بیروزگاری، پولیس تشدد، گرفتاریوں، حکومتی کرپشن اس جیسے کئی موضوعات پر بہت لمبی دھومہ دھار تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے جو سب سے سخت جملہ شیخ مجیب الرحمان کو کہا وہ یہ کہا کہ آپ کی حکومتی پارٹی عوامی لیگ کے لوگ تو پاکستانی حکمرانوں سے بھی زیادہ کرپٹ اور بدترین ثابت ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ جن سے انہوں نے آزادی لیے اس مائنڈ سیٹ میں انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے شیخ مجیب کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ فوج اپنے لوگوں پر گولی نہیں جلائے گی لیکن اگر شیخ مجیب الرحمان صاحب آپ نے انہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا تو فوج آپ کے خلاف اور سارے حکومتی ٹولے کے خلاف ایکشن لے گی ہمارے ساتھ کھڑی ہو گی۔ اس بات کے پیچھے یہ حقیقت چھپی تھی کہ حکمران شیخ مجیب الرحمان عوامی چذبات کو طاقت سے دبانے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کب حسینہ واجد کر رہی تھیں۔ شیخ مجیب الرحمان اشارے دے رہے تھے کہ ان کے خلاف جو لوگ نکلے ہوئے ہیں ان سب کو روکنے کے لیے وہ فوج کو بھی استعمال کر سکتے ہیں فوج ایکشن بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی پر عبدالرم نے یہ سب باتیں کی تھی۔ پھر ساتھیو یہ ایک احتجاج ہی تھوڑی تھا وہاں پر۔ اگسی آف بلڈ یہ مشہور کتاب لکھنے والے انتونی امیس کا نحاس نے لکھا ہے کہ تین برس کے اندر شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ قابل نفرت ہزتی بن چکے تھے۔ اب یہ جو مسٹر انتونی ہیں یہ وہ مصنف ہیں کہ جو شیخ مجیب الرحمان کے خاندان سے بہت اچھے تعلقات رکھتے تھے ان کے دوستی والے تعلقات تھے ان کی فیملی سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان مسلسل ایک ڈکٹیٹر کی طرح تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ جو لوگ ان کے اس عمل کی ان کے ڈکٹیٹرشپ رویہ کی مخالفت کرتے تھے ان پر الزام لگا دیا جاتا تھا کہ یہ تو غدار ہیں یہ تو ماضی میں پاکستانی فوج سے ملے ہوئے تھے یہ تو ازادی کی جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں تھے یعنی کہ پاکستانی فوج کے ایجنٹ تھے۔ مارچ انیس سو تیہتر نائنٹین سیونٹی تھری میں منگلہ دیش میں پہلے عام انتخابات ہوئے۔ اس دوران ملک کے تین بڑے شہروں، ڈھاکہ، چٹاگانگ اور کھلنا میں سٹورنٹس نے شیخ مجیب الرحمان کے خلاف جلوس نکالیا۔ لیکن بانگا باندو نے شیخ مجیب الرحمان نے ان کے خلاف اپنے ڈنڈا بردار حامیوں کے نوجوانوں کے جتھے بھیج دیئے جنہوں نے یہ احتجاج پوری طاقت سے پچل دیا۔ اس الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان کے عوامی لیگ کو کامیابی ملی، وہ جیت گئے اور اس نے تین سو میں سے دو سو ترانوے سیٹس جیت کر اپنی حکومت قائم کر لی، یعنی اٹھانوے فیصد، نائنٹی ایٹ پرسنٹ سیٹس جیت لی۔ مگر شیخ مجیب الرحمان اس کامیابی سے بھی مطمئن نہیں تھے۔ وہ الیکشن کے بغیر ہی اپنی حکومت کو بہت لمبا کھینچنا چاہتے تھے۔ اسی لیے مارچ 1975 میں شیخ مجیب الرحمان نے ملک میں ون پارٹی سسٹم نافذ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اب زندگی بھر کے لیے ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کریں گے۔ ان کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ان کی موت کے بعد بھی انہی کی پارٹی حکومتان رہے گی جیسا کہ کموبیش اس وقت شمالی کوریا اور چین میں ہے۔ کچھ اسی سے ملتا جلتا نظام قائم کرنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا تھا بنگا دیش میں۔ یہاں سے پھر بنگالی فوج کا دوستو حکومت میں زیادہ عمل دخل شروع ہو گیا۔ کیونکہ ملٹری میں بہت سے طاقتور لوگ تھے، ٹاپ لوگ تھے جن کو شیخ مجیب الرحمان کی یہ اقتماد پسند نہیں تھے۔ انہوں نے سازشیں تیار کرنا شروع کر دی اور چند ماہ بات بغاوت کر دی۔ پندرہ آگست سیونٹی فائیو کے صبح بنگالی فوج کے ایک سو بیس دیوان پانچ ٹرکوں میں بیٹھ کر دھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کی رہائشگاہ پر پہنچ گئے۔ گھر کے باہر کھڑے پولیس والوں نے تو فوجیوں کو دیکھتے ہی سرنڈر کر دیا۔ لیکن گھر کے اندر بانگا باندو کے مسلح گارڈز نے فوجیوں پر فائر کھول دیا۔ اس میں ایک فوجی مارا گیا اور دوسرا شدید زخمی ہوا۔ اس پر فوجیوں نے اجوابی فائرنگ کر دی اور گارڈز کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کی تلاشی لینا شروع کی۔ شیخ مجیب الرحمان کے دو بیٹوں کمال اور جمال نے سٹینگن سے فوجیوں پر اس دوران فائرنگ بھی کی۔ ان کی گولیوں سے دو مزید فوجی زخمی ہو گئے۔ لیکن یہ دونوں نوجوان دونوں ان کے بیٹے زیادہ دیر فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ایک کے بعد دوسرا مارا گیا۔ اس دوران ایک بنگالی میجر مہی الدین نے شیخ مجیب الرحمان کو گھر میں تلاش کر لی۔ بانگا باندو لنگی پہنے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں پائپ تھا۔ شیخ مجیب الرحمان نے میجر سے کہا تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تم مجھے قتل کرنے آیا ہو؟ بھول جاؤ پاکستانی آرمی آج تک ایسا نہیں کر سکی تو تم ایسا سوچنے والے بھلا کون ہوتے ہو کہ یہ کر لوگے۔ شیخ مجیب کا کانفیڈنس اور باتیں سن کر میجر مہی الدین تو گبرا گئے لیکن اس دوران ایک اور فوجی افسر میجر نور آگے بڑھے اور انہوں نے فارنگ کر دی۔ بانگا باندو کے جسم کے دائیں حصے میں گولیاں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اس روز کے قتل عام میں ان کے تین بیٹے دو بہویں اور ایک بھائی کا قتل ہوا۔ ان کی دو بیٹیاں شیخ حسینہ واجد جو پھر وزیراعظم بنی اور شیخ ریحانہ اس وقت یورپ میں تھی۔ اس لئے یہ دونوں محفوظ رہیں۔ ان کی موت کے بعد فوج کی نگرانی میں پھر ایک مضبوط سویلین حکومت بنانے کی بہت سی کوششیں کی لیکن وہ سب ناکام رہیں۔ انیس سو ستتر میں نائنٹین سیونٹی سیون میں پھر جنرل جو رحمان ملک کے سطر بن گئے۔ لیکن انہیں بھی چار برس بعد انیس سو کیاسی نائنٹین ایٹی ون میں ایک اور ملٹری کو کر کے قتل کر دیا گیا۔ یعنی دوسرے بھی مضبوط لیٹر قتل ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد ان کی بیوہ خالدہ زیہا نے جو کہ پھر وزیراعظم بھی بنی ان کی لیگسی کو آگے پڑھائے۔ وہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ بھی بنی جبکہ دوسری طرف شیخ حسینہ واجد نے اپنے والد شیخ مجیبو رحمان کی عوامی لیگ کی قیادت سنبھالی اور ان کی لیگسی کو آگے پڑھائے۔ پچھلے تقریباً تیس برس زائد عرصے سے بنگلہ دیش کی سیاست انہی دو خواتین اور جماعتوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ دونوں ایک اپنے والد اور ایک اپنے شوہر کی لیگسی کو لے کر چل رہی ہیں اور دونوں کے ہمی ملک میں اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے دور حکومت کی کچھ کہانی تو آپ اس ویلوگ میں جانے چکے ہیں۔ خالدہ زیہ بھی دو بار وزیراعظم رہی ہیں بنگلہ دیش کی۔ پہلی بار انیس سو اکانوے سے چھانوے تک اور دوسری بار دوہزار ایک سے دوہزار چھے تک وہ پرائم میسٹر تھی۔ تو خیر ساتھیو شیخ مجیبیو رحمان کے اندھوناک قتل کے بعد بھی بنگالی عوام کے ایک بڑے حصے کی ان سے نفرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دس سال بعد ان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد نے ایک انٹرنیشنل جنرلسٹ کو بتایا کہ ان کے ابائی گاؤں میں ان کے کچھ رشتے دار اس بات پر تیار ہی نہیں تھے کہ شیخ مجیبیو رحمان کی قبر پر ان کی کوئی یادگار بنائی جانی چاہیے جیسے کہ کسی بھی ملک کے فانڈر کی بنائی جاتی ہے۔ یعنی انہیں اس شخص کی یادگار بنانے میں مشکل پیش آ رہی تھی اس وقت جو کہ بانی تھا ملکہ۔ اب یہ ایک واقعہ ساتھیوں مختصرن جان کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں پہلے دن سے ایک سیاسی و نظریاتی تقسیم موجود ہے۔ زیادہ ریٹیلز میں جائے بغیر بس اتنا جان لیں کہ بنگلہ دیش کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو رائٹ ونگ سوچ کا حامل ہے۔ جو پاکستان سے آزادی کو اس عمل کو تو پسند کرتا ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے لیکن وہ بھارت سے نفرق کرتا ہے۔ وہ اپنے چاروں بارڈرز پر ہی ہیں کہ سمندر میں بھی کچھ وقت کے بعد پھر بھارتی جزیرے ہیں جہاں کہ انٹرنیشنل آز کے مطابق وہ بھی بھارت کا حصہ ہے وہ سمندر کا وہ حصہ۔ تو اپنے چاروں طرف بھارتی بارڈرز اور ان کی برتری کو یہ لوگ خلاف ہیں اور بنگلہ دیش میں بھارتی مداخلت کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس طبقے کے لوگوں میں ایسے جذبات بھی ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ کیا جانا چاہیے۔ اس میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی خالدہ زیادہ ہیں اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہے اور اسلامی فرنٹ بھی اسی کا حصہ ہے۔ گو کہ ان میں اختلافات بھی ہیں پوری طرح یہاں مہنگ نہیں ہیں لیکن کموں بیش رائٹ وین کی جو سوچ ہے وہ اس طبقے پر غالب ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بھارت سے دوستی اور سیکلور نظریات پر بنگلہ دیش کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اس میں شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ سر فیریزت ہے۔ اب یہ دونوں طبقات مسلسل آپس میں دستوں گرے بار رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی ایک حکومت کمزور ہوتی ہے اور اس کے خلاف عوامی جذبات اُبھرتے ہیں تو دوسرا طبقہ اپنے سیاسی دشمن کو گرانے کے لیے ان عوامی جذبات کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا ہے۔ یعنی طلبہ کا ایک جائز اور درست مطالبہ ایسا تھا جس میں کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا نہ ہونا چاہیے تھا۔ نہ ہی طلبہ کے پروٹیسٹ میں احتجاجوں میں کوئی ایک پرومینٹ لیڈر تھا کہ ان تمام کو لیڈ کر رہا ہو۔ بہت سے ہر یونیورسٹی اور ہر علاقے میں الگ الگ سٹوڈنٹ لیڈر تھے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے کوئی ایک لیڈر نہیں تھا کوئی ایک جبات نہیں تھی۔ کیونکہ یہ ایک عوامی ڈیمانڈ تھی ایک سیاسی ڈیمانڈ تو تھی نہیں کہ کوٹا قدم کیا جائے۔ لیکن جونکہ یہ ڈیمانڈ حکمران پارٹی کے خلاف تھی سو اس کا مخالف طبقہ یعنی رائٹ ونگرز اس ڈیمانڈ میں طلبہ کے ساتھ بھرپور تعامل کرنے لگے جیسا کہ ہر پولٹیکل کانفلکٹ میں ہوتا ہے۔ پھر شیخ حسینہ واجد کا پندرہ سال سے اقتدار میں رہنا، ڈکٹیٹرز کی طرح کام کرنا اور غیر مقبول ہونا ان کے کام نہیں آیا بلکہ یہ تمام فیکٹرز ان کے خلاف گئے اور یہ احتجاج کامیاب ہوتا چلا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے اس کرائیسز کا فیل حال تو ایک آرزی حل سامنے آ گیا ہے کہ بلٹری کے اندر ایک سیاسی سیٹ اپ قائم کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سب سے ہمیں بھی ایک سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی ملک اپنے پولٹیکل کانفلیٹس، اپنے اندر کی فالٹ لائنز کو سیاسی انداز میں حل نہ کرے تو پھر ایسا کرائیسز جنم لیتا ہے جو پورے ملک کو کھا سکتا ہے۔ ہم نے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیبو رحمان کے اس اینگل پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ آخر پاکستان توڑنے کے وہ ذمہ دار تھے یا کوئی اور تھا اور یہ واقعہ پھر کیوں پیش آیا ہے؟ شیخ مجیبو رحمان پر بہت سے لوگ جو الزام لگاتے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ کہانی اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو آپ یہاں ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے کہ آرٹیفیل انٹیلیجنس انسان سے کب ذہین ہو جائے گی یا نہیں ہو پائے گی اور یہاں جانیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیسے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا؟